السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کے جھٹ پٹ قسم کے شامی کباب کی ریسپی جو بہت ہی آرام سے بغیر کسی چوپر سے آپ لوگ گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور ذائقے میں بھی بہت ہی زبردست ہوں گے یہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے تھمز اپ ضرور دیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا تو ٹائم کو ضائع نہیں کرتے اور چلتے ہیں ریسپی کی طرف جس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں تقریباً تین فاؤ چکن دیا ہے چکن میں نے یہاں ہڈی والا یوز کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو بونلس بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے تین فاؤ بھی چنے کی دان دی ہے اس کے بعد شامی کباب کے لیے کچھ مسالہ جاتی ہیں یہاں میں نے جس میں دو ٹیبل سپون میں نے ثابت خوش دھنیا لیا ہے اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچے لیے ہیں دو سے تین ٹکڑے دارچینی کے لیے ہیں ہاف ٹیبل سپون پسا ہوا خوش دھنیا پاڑو لیا ہے ایک بڑی الائچی لی ہے اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے حلدی لی ہے اس کے علاوہ دو درمیانے سائز کے پیاز لیے ہیں اور دو ہی ہری مرچیں لیے ہیں اب اس کے بعد ایک پریشر کو کر لیں گے اس میں چنے کی دال کو اچھے طریقے سے دھو کر اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد دو سے ڈھائی گلاس پانی شامل کیا ہے میں نے یہاں اگر آپ لوگ دال پہلے ہی بھگو کر رکھ دیں ایک سے دو گھنٹے پہلے بھگو کر رکھیں تو پانی کی کوئنٹیٹی کو تھوڑا سا کم کر دیجئے گا اس کے بعد چکن شامل کریں گے اس میں اور پیاز اور ہری مرچوں کو شامل کر دیں گے اس کے بعد جو سپائسز لیے تھے ہم نے شامی کا باقی لیے وہ سب اس میں شامل کر دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد ون ٹیبل سپون اس میں لیسنہ درک کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کو پریشر دے دیں گے دس منٹ کے بعد یہ آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل پرپیکٹ رہا ہے اب میں آپ کو دال دکھاتی ہوں کہ دال کی کنڈیشن کیسی ہے دال اچھے طریقے سے گل چکی ہے یہ دیکھئے بلکل سوٹ ہے یہ اب اس کو ہم کسی کھلی چیز میں نکال لیں گے میٹیریل کو اور اس کے بعد جو اس میں چکن پیسٹ ہیں ان کو ہم الہدہ کر لیں گے یہاں تمام چکن ہم نے الہدہ کر لیا ہے اب اس کے ریشے کر لیں گے اور جو دال ہے اس کو گرم گرم ہی آپ لوگوں نے جدی سے کسی بھی چیز کی مدد سے کوئی بھی کنڈی بٹا لے لیں یا کسی بھی چیز کی مدد سے میں نے یہاں گھوٹنے کی مدد سے اس کو ہلکا سا میش کر دوں گی تمام دال کو آپ لوگوں کے پاس جو بھی چیز ہو اس میں کر لیجئے پھر اس کے بعد جو چکن کا ریشہ ہم نے کیا تھا اس کو اس دال میں شامل کر دیں گے بہت ہی زبردست قسم کے کباب تیار ہوں گے اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر اس میں شامل کیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہی چاٹ مسالہ شامل کریں گے ون ٹی سپون اس میں پسی ہوئی کالی مرچیں شامل کر دیں گے اس کے بعد ہرا دھنیا تھوڑا سا لیں گے اور تھوڑی سی ہری مرچیں اس میں شامل کریں گے اس پوائنٹ پہ آپ لوگ نمک بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو اس میں اس پوائنٹ پہ نمک بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد اب اس میں ایک ادد انڈا لیں گے اور وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے جب تمام چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تب ہم تھوڑا سا اس کا پورشن لیں گے شامل کر دیں گے شامل کر دیں گے آپ لوگ چاہیں تو بڑا رکھیں چاہیں تو چھوٹا رکھیں میں نے بہت مناسب سا ایک سائز لیا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو شیپ دے لیں گے یہ بہت ہی پیارا سا ایک شامل کباب ہمارا تیار ہو گیا ہے اسی طریقے سے تمام شامل کباب ہم تیار کر لیں گے یہ دیکھئے ویورز بہت ہی زبردست قسم کے شامل کباب ہمارے تیار ہیں اب آپ ان کو کسی بھی زپ لوگ بیگ میں ڈال کر فریز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو کچھ شامل کباب فرائی کر کے دکھاتی ہوں جس کے لئے یہاں ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے پھر اس کے بعد ایک فرائنگ پین لیں گے اس میں تھوڑا سا اوئل ڈالیں گے اور جو انڈا ہم نے پھینٹا ہے کباب کو اس میں اچھے طریقے سے ڈپ کر کے پین میں رکھتے جائیں گے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی شامل کباب بن کر تیار ہوئے تھے تقریباً ایک سے دو منٹ ایک سائیڈ پہ پکنے کے بعد ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے چولے کی آگ کو آپ لوگوں نے اس وقت لو ٹو میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ تیز آگ پہ ان کو فرائی نہیں کرنا میڈیم آگ پہ ان کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کی سائیڈ چینج کرتے رہیں گے اور جب ایک پیارا سا کلر آ جائے گا تو ہم ان کو نکال لیں گے یہ بہت ہی زبردست ہمارے شامل کباب تیار ہیں اب ان کو نکال لیں گے اور ان کو ڈش آؤٹ کریں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھ بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ